پی ٹی آئے کا تیرہ اور چودہ اگس کی درمیانی شب نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں جلسے کا فیصلہ نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں بچھائی گئی کروڑوں مالیت کی ٹرف کو اکھار دیا گیا ہے سٹیڈیم میں جلسہ کے اعلان پر ہاکی کھلاڑی شدید پریشان ہے محکمہ کھیل پنجاب اپنے ہی احکا امات اور ایس اوپیز پر عمل دارامت کروانے میں ناکام ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں رانہ آزر نور سید جی رانہ آزر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ٹرف اکھار دی گئی ہے اس میں محکمہ کھیل اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور کھلاڑیوں کا کیا رد عمل ہے محکمہ کھلاڑی شدید پریشان ہے محکمہ کھلاڑی شدید کرسی لسل ٹراہ کے ہاتھ کیمٹی طرف تھی امشائی گئے تھی لیکن اس کو اکراب کو بچھا کرنا کے بعد یہ اس قابل نہیں رہے گی اس قابل کی یہاں پر کھلے جا سکے اور اس پریشانوں کو یہاں پر مخلوق ایرے میں سٹیپ لگتے تھے حاکیق پہلی پاکیفر میں ناپیوز کی اور ایسے میں کی طرف کو جلسے کے لیے اکھارنا جو ہے وہ انتہائی ایک نامناسب عمل تھا اور جس پر جو ہے جو کھلاری میں پہشان لگنا ہے کہ جلسہ کی جائی کرے لیکن اس کے لیے ناپی فیڈن پہ انتخاب کرنا اور اس کی طرف کو اکھارنا جو ہے انتہائی نامناسب تھا اور جس کے بائی جو ہے جو کھلاری کے کھلاری حقیقے وہ ضرور پریشان ہیں جی بلکل رانہ آزر صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں کروڑوں روپے کی مالیت پر ٹرف کو اکھار دیا گیا ہے جب اسے دوبارہ لگایا جائے گا دوبارہ بچھایا جائے گا تو کتنی مالیت کے ٹرف دوبارہ لگے دوبارہ بچھایا جائے گا تو یہ سٹیمڈر کی نہیں رہے گی اور اگر اس کو نئی بچھایا جائے گا دوبارہ بچھایا جائے گا اس کے لیے دوبارہ سے جو ہے نیسے جو لے بچھایا جائے گی اس کے لیے دراؤن کی اور اس کے بعد سے قرب دیچھے گی اور اس کو کافی خرچہ آئے گا اگر اس کو ایسے چھاہ جاتا ہے تو یہ کھیل میں قابل نہیں رہے گی یا پر سٹینڈرڈ کے قابل نہیں رہے گی یا یہاں پر انفرشن ہے کہ مچھے نہیں ہو سکی اس لیے روی ہوگا کہ اس دوبارہ نہیں طرح سے چھاہ جائے چکے جائے تو یہ ایک لمحے سکر ہے کہ ایک جلسے کے لیے قرب تو کھار دیا گیا اگر یہی دوبارہ بچھا جائے گی تو اس نے تب خرچہ بھی آئے گا جی بلکل رانہ عزر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ہمیں جوائن کے ہے سینئر تجزیہ کار نوی چودری صاحب نے جی نوی چودری ہمیں بتائیں یہ پی ٹی آئی نیشنل ہاکس ٹیڈیوم میں جلسہ کرنے جا رہی ہے کروڑوں روپے مالیت کی ٹرف کو اکھار دیا گیا آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں ہم تو بہت دیر سے کیسے آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اپنے کارلو فیل میں قضاب نہیں رکھنا چاہیئے تھا اور جس طرح سے پچھلے چار فال کے دوران قومی مسائل کی لوٹ مار کی گئی ہے اور ان کا مسیوس کیا گیا ہے وہ سب کے سامنے آسٹر ٹرف کو جو اکھارنے کا کام جاری ہے آج وہاں وہ دیکھ کے ذکیت کی یہ کہ تلکون کے انصور ہو رہا ہے اتنی شاندار یہ ٹرف ہے اور اس کے اوپر ٹورنمنٹ اور میچیز ہوتے ہیں پاکیس ٹیڈیم ایک بہت ہی میری ٹیڈیم ہے جہاں بہت اچھے مقابلے دیکھنے میں آتے ہیں اچھی ٹیم میں یہاں آتے ہیں ٹیکٹس ہوتی ہیں اور یہ ٹرف نہ صرف مقامی کھراریوں کے لیے بلکہ جو ہمارے پیئر انڈرنیشن ٹورنمنٹ کھینے کے لیے جاتے ہیں ان کی سارے ٹریننگ بھی یہی پر ہوتی ہے یہ سو فیصد قومی احساسہ ہے اور قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ اس پر لگا ہے قوم کے دلچسپی ہے اس میں حاکی ہمارا قومی کھیل ہے آپ اندازہ کریں کہ ایک جلسہ کرنے کے لیے جو سو کارڈنگ کاری جلسہ ہے جو پہلے کام آباد میں اور اس کے لیے ان کو تین چیر مقامات بھی وہاں کہے گے وہاں سے اٹھے ہیں اور سیدھا حاکی سٹیڈیم پاکستان میں آگئے ہیں میں تو حیران ہوں کہ انہیں یہ بات کرتے ہیں شرم جنی ہے یہ قضافی سٹیڈیم ہو گیا یہ ہاتھ سٹیڈیم پاکستان ہو گیا یہ اس کام کے لیے رکھے ہوئے ہمیں کہ آپ اپنے چھوشورے جو سیاسی مقاصد ہیں وہ پورا کرنے کے لیے وہاں جنگلے اکھار پھینکے جو اور یہاں تفانے بات سبیزی ہوگا وہ اپنے جگہ ہوگا جنگلے اکھار پھینکے جائیں گے پھر سٹیج لگے گا اور چیزیں کھٹے 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 یہ کس کا یہ عمران خان صاحب کا اپنے ہی ایک بڑا مشہور جنگلہ ہے جو بعضا بھراتے تھے کسی معاملے کو در کے بے شیرم آدمی تمہارے باپ کا پیسہ ہے کہ یہ صوبتحال تو وہی ہے بھئی یہ ٹرپ کس لئے ہو کھاڑ رہے ہو بھائی اور میں تو آلہ عدلیہ سے اگر حکومت کی طاقہ میں جان نہیں ہے یہ بجان حکومت کی اپنی ہے تو آلہ عدلیہ کو نوٹ کرنا چاہیے صبح چیف جسوس ملائے ان کو پوچھے میں بھی یہ تمہارے والا سب کی پرابرٹی ہے یہ زمان پارک کے اندر کر رہے ہو آپ کمال ہو گیا ساڑھے چھین کروڑ پر کی آشتروف کانمی آشتر اس سے پوری ٹریننگ ہوتی ہے پوری حاکی کی ٹیم جو ہے یہاں پر اپنی پیٹرز کرتی ہے اور اس کی بنیاد درم آگے جاتے ہیں یہ اب ان عمارتوں کے اندر بھی ایک کام بنے شروع ہو گئی تو یہ بہت ہی شرمناک چیز ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میری تو بڑی جائز توقع ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان یا لاہور آئی کورٹ کے چیز ایسٹرز کو اس کو فوری طور پر اس کو نوٹ سینا چاہیے اب جو ہونا ہو گیا ہے لیکن اس پر بلاگ ان کے بعد دوستو کی جائے کیا سمجھ رکھے آپ نے ملک کو مثالیں آپ دیتے ہیں یورپ کی جی کہتے ہیں میرے آسین مدینہ میں ہوں باتیں ان کی کیا ہے اور نکلتا کیا ہے یہاں بھی کوکیزم لنگو کر دی آپ یعنی کہ آپ نے بغیر کوئی احتمال کی سیدھا سیدھا پرپل کرنا شروع کر دی تو یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک شیر وائلیشن ہے یہ نہ صرف سپورٹ کے حوالے سے بہت ہی ایک غیر ملصفانہ اور افسوسناک فیصلہ ہے بلکہ اس سے جو سماجیل فیبرکس ہیں وہ بھی سارے سارے اڑا کے رکھتی ہیں انہوں نے کسی چیز کا لحاظ ہے نہ خیال ہے نہ جگہ دیکھتے ہیں نظران دیکھتے ہیں بہت اخصوصا سوچا جی نویت صاحب یہ بھی بتائیں عمران خان سپورٹسمن ہونے کے باوجود سپورٹس کو ہاکنگ ڈان کا ہی خراب کر رہے ہیں آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے جسے سپورٹس میں محبت ہوتی ہے جو خود سپورٹسمن ہوئے جن کو دلچسپی ہو وہ تو ایسے مکامات پر جہاں کھیلے ہوتی ہیں ان کو بہت ساف سکھرا رکھنے ہیں کسی قسم کا وہاں پر وہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہونے دیتے جس سے اس ٹیڈیم کا یا اس گراؤن کا میار متاثر ہو یہ ہم نے لاہور میں مختلف کلب دیکھیں ہیں لاہور میں کرکٹر کلب ہیں لاہور میں کلپ ہیں لاہور میں ہاکی کلب ہیں ان کی جو گراؤنز آپ جا کے دیکھ لیں کہ وہاں تو آپ تھوڑا سا اگر بے دھیانی کے اندر گراؤن کو نقصان پچھا دیں کسی طریقے سے یا پہنچ جائے یا کوئی ایسا ہو جائے کوئی سسم کے جوتے بہن کے آب آگے چلے جائیں یا کوئی گھاز زیادہ کہیں تو کھڑ دی جائے تو اسی وقت وہاں جو انتسابیہ ہیں وہ عرکت میں آ جاتی جہاں اتنا خیال کے جاتا ہے یعنی کہ ہمیں ترقیب دیر ملک ہیں اور ہمارے ہم ظاہر ویسے وسائل بھی دیں تو یہ چند ایک چیزیں پاکستان میں جو ہم نے انٹریسل سٹینڈر کی بنا دی ہیں اور جس پر قوم کا وقت بھی لگا ہے پیسے بھی لگیں اور آدمی میار کی چیزیں ہیں کل کو یہاں آسٹریلے کی ٹیم آئے جہاں انگلین کی ٹیم آئے جہاں ہائلینڈ کی ٹیم آئے تو انہوں نے بھی فیکٹسیں یہ پر کرنی ہیں یہ لیول ہے میں جو آپ کہ انٹریسل سٹینڈر ہے اب ایک سپورٹس مین جو ہے جو کومک رکریٹیو ہاں کپتان دی رہا ہے جس کی سبجائی میں ہم نے بانے کا وڑکا بھی جیتا جو کلین بھی کرتے ہیں کہ میں سپورٹس مین ہوں وہ سٹیڈیو کا تیا پانچہ کر رہا ہے ہماری جو ایک زوال ہے بحثیت قوم اس میں بھی یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ کولو فیل میں تضاد اتنا زیادہ ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں یہ صاحب وزیراعظم تھے ہمارے اور آپ ان کی جو ذہنی سطح ہے اس کا اندازہ لگا لیں کہ ان پہلے تو منتخف کرنے کا انہوں نے سوچا کیسے کہ مارکی سٹیڈیو پاکستان میں جاتا کروں گا میں تو یہ سوچ پر نہیں ارام لیکن یہ ایسے ایسے گل کھلائے گئے ہیں پہلے چار سالوں کے دوران کہ آپ افسوس ہی کر سکتے ہیں اور بیوسیقی کے علا میں دیکھتے رہتے ہیں سپورٹس کی تنظیموں کو بھی مزارہ کرنا چاہیے یہ کیا مزارہ گناہ ہوئا آپ نے تو یہ جو پدا نہیں کسیس کے سپورٹس میں رہے ہیں میں تو بہت ہی یہ بہت ہی شرمناک صورتی حال ہے جی بلکل نبی چودری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا روح کرتے ہیں رانہ آزر کی جانب جی رانہ آزر ہمیں یہ بھی بتائیں نیشنل ہاکی سٹیڈیوم کے علاوہ اور کتنے ہاکی سٹیڈیوم ہے جہاں ٹرف بچھائی ہوئی ہے اور کیا صورتحال ہے وہاں پہ کیونکہ شروع سے ہی لے درستر سے کس طرح کرنا پڑے گا اور دوبارہ سے تو پلئیر کے پاس تیلی کے لیے جگہ نہیں ہوگی سوائے پچھ ٹو کی گراؤنڈ کے دیکھا جائے کہ انگان خان خود سپورٹس میں ہیں اور دیڑھا تہیسک ان کے دور میں سپورٹس کے لیے کچھ ہوئی نہیں سکا ان کے دور میں ہی جو کھلا رہی ہیں وہ بیرہوزگار ہوئے دپارمنٹس بند ہوئے قومی پھیل حاکی کا یہ حال ہو گیا کہ پاستان ٹیم جو ہے وہ ان کے پاس ڈیلیز نہیں ملتی پہلے ہی ٹنکوز پیچے نہیں ہیں جب انہوں نے خود ہی دپارمنٹ بند کر دیا تو دیکھا جائے تو وہ خود سپورٹس بند نہیں وہ سپورٹس کہ تشمال بند کے ثابت ہوئے ہیں دیکھا جائے اور آل انہوں نے ثابت کر دیا ان کی دیماغ میں بھی کہ پیٹی آئی جلسا کل جاری ہیں انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیوم جو کہ اکرف اکھار دیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ کار نوی چودری صاحب اور رانہ آزرنو صاحب جی بہت شکریہ آپ دونوں کا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی